السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علم والحمدللہ علا كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں اللہ کے فضل اس کے کرم سے الحمدللہ تئیسوی رات میں ہم بیٹھے ہیں اور جستجو ہے تلاش ہے تاقرات کی اسی کی تلاش میں بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کا درست سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جن آیتوں کی تلاوت آج کی نماز تراوی میں ہوگی ان میں مختصر یہ باتیں ہمارے رب نے بیان کی ہیں میرے محترم دوستوں حسب معمول جیسے آپ لوگ جانتے ہیں آج کی نماز تراوی میں جو پڑا جانے والا ہے مختصرا آخری کچھ آیتیں سورة صاففات کی انشاءاللہ باقی ہیں پھر مکمل سورة ساتھ ایک نام ہے قرآن مجید کے ایک صورت کا نام ہے یہ پوری صورت انشاءاللہ آج کی نماز تراوی کا حصہ رہے گی انشاءاللہ اس کے بعد سورة زمر ایک صورت ہے یہ مکمل صورت آج کی نماز تراوی میں انشاءاللہ پڑھائی جائے گی اس کے بعد مؤمن مؤمن کے نام سے یا اس سے ایک اور نام ہے غافر اس کے نام کی قرآن میں ایک صورت ہے انشاءاللہ یہ بھی مکمل آج اللہ نے چاہا تو نماز تراوی کا حصہ ہوگی اس کے بعد بھی کچھ آیات پڑھی جائے گی جس صورت کا نام ہے حامیم السجدہ یا سور فصلت کافی آیتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں آغاز نماز تراوی کا ایک بڑے عظیم پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے سے ہوگا انشاءاللہ یونس علیہ السلام کا قوم سے نکلنا اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں چلا جانا اس کے بعد پھر ان کا دعائیں کرتے رہنا اللہ سے ذکر کرتے رہنا ذکر کی فضیلت پھر اس کے بعد کچھ احکامات ذکر کے اللہ تعالی نے پہلی رکت میں انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کو سننے میں ملے گی اس کے بعد سور ساتھ ایک وہ صورت کریمہ جس کو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اتارا جب ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاں ہیں ان کے پاس جا کر جب کفار نے کہا کہ ان کو روکو یا پھر ہم ان کو قتل کر دیں گے اس وقت میں حدیث تمہارے سامنے کچھ دیر کے بعد پیش کروں گا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے لفظ نکلا تھا کہ میرے ہاتھ میں اگر یہ لوگ سورچ بھی رکھ دیں سورچ تب بھی میں جا کر اس دعوت کے کام کو نہیں چھوڑنے والا ہوں اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت کریمہ اتاری ہے سورت ساتھ دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ممبر پر پڑھا ہے دو مرتبہ ممبر پر پڑھا ہے میں اس کا ذکر تفصیلا تھوڑی دیر کے بعد کروں گا اس میں حضرت دعوت علیہ وسلم کا اچھے خاصا تفصیلا دکر ہے حضرت سلیمان علیہ وسلم کا تذکرہ ہے بالخصوص حضرت عیوب علیہ وسلم اور ان کی بیوی کا ذکر ہے حضرت عیوب علیہ وسلم اور ان کی بیوی کا ذکر ہے عیوب علیہ وسلم کے قسم کا ذکر ہے اور اس قسم کو نبھانے کا تذکرہ ہے پھر آخیر میں شیطان عبلیس اور آدم علیہ السلام یہ سجود جو سجدے کی قیفیت ہے کئی جگہ پر ہے آج بھی ماشاءاللہ وہ تذکرہ موجود ہے اور آخیر میں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کو ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے میں ایسا نبی ہوں جو متکلیفین میں سے نہیں ہوں تکلیف نہیں کرتا ہوں جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں جو حقیقت نہیں ہے وہ کبھی میں بیان نہیں کرتا اس کے ساتھ سورہ ساتھ فتم ہو جاتی ہے اس کے بعد سورہ زمر سبحان اللہ ایک لفظ سورہ زمر کے تعلق سے ذہن میں بڑھا لیں انشاءاللہ اگر کوئی انسان اگر کوئی مسلمان میری بات غور سے سنے دعوت محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعوت محمدی کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ زمر پڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک معصر خدبے کی شکل میں ایک معصر تقریر کی شکل میں ایک بڑے تاثیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستر پر پانچ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی دعوت کو پیش کیا ہے الگ الگ مثالیں الگ الگ پیمانے پر الگ الگ طریقے کی مثالیں بیان کر کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی دعوت سبحان اللہ سورہ زمر میں پیش کی گئی ہے اللہ نے اگر مجھے وہاں تک پہنچنے کا موقع دیا میں دعوت محمدی کیا ہے اس کی تفصیل تمہارے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا مگر اسی صورت کے اندر سبحان اللہ ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے سورہ زمر کے اندر سبحان اللہ جنت میں کیسا لوگ جائیں گے اور جہنم میں لوگ کیسے جائیں گے تیموں کی شکل میں جائیں گے جماعتوں کی شکل میں جائیں گے یا اکیلہ اکیلہ آدمی جنت کے اندر جائے گا یاد رکھیں اللہ کے لئے سارے قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی آیت پورے چھ ہزار سے زیادہ آیتوں میں آج کی نماز تراوی میں سورہ زمر میں انشاءاللہ گزرے گی تم کوئی بھی گناہ کر لو تم کوئی بھی گناہ کر لو ہر گناہ کی معافی تمہیں ملنے والی ہے آج ہے نماز تراوی میں وہ حدیث بھی پڑھوں گا انشاءاللہ اور وہ آیت بھی انشاءاللہ تمہارے سامنے پڑھوں گا آج کی رات میرے خیال میں اس سے بہتر رات نہیں ہو پائے گی کہ میں وہ آیت کریمہ تمہارے سامنے پیش کروں یہ کچھ چیزیں اور سورہ زمر کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے سبحان اللہ آپ ہر یہ کی بات سنیے گا ضرور آپ ہر عالم کی تقریر سنیے گا مگر اس میں جو حق ہے اتنا ہی لیجئے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے سوائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی ہر بات من وعن ہر بات حرف آخر سمجھ کر یہ جو بولیں گے وہ صحیح بولیں گے اس کے سوا کوئی بات یہ نہیں کہیں گے ایسی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آج ہمارے سامنے ایک آیت گزرے گی اللذین جنتی لوگوں کی علامت اللذین استمعون القول فیتبعون احسن اللذین استمعون القول فیتبعون احسن مسلمان وہ ہوتے ہیں جو تقریر تو سنتے ہیں باتیں تو سنتے ہیں مگر اس میں بہتر جو بات ہوتی ہے اس کی وہ اتباع کرتے ہیں ہر بات کی وہ تقلید نہیں کرتے سبحان اللہ وہ بھی سور زمر کا حصہ ہے الحمدللہ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے سور زمر میں بتایا گیا ہے تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ سبحان اللہ بڑی پیاری آیتیں ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے رونٹے کھڑے ہو جائیں آپ بولتے نہیں میرے بال کھڑے ہو گئے ہیں ہماری دکھنی زبان میں رونٹے کھڑے ہو جائیں قرآن کی تلاوت وہی معنی میں صحیح معنی میں وہی تلاوت قرآن ہے سبحان اللہ آپ جب قرآن پڑھیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں پسینے چھوڑ جائیں تمہارے اور تمہارا دل نرم ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے لیے اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ٹٹولو اپنے دل کو ذرا تلاش کرو اپنے دل کو ہم کیسے کیسے سیریل میں رو لیتے ہیں کیسے کیسے فلموں میں ہم رو لیتے ہیں ہم کیسے کیسے چیزوں میں ناولوں میں میکزینوں میں واقعات میں رو لیتے ہیں اللہ کے کلام پہ اگر ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے سبحان اللہ اگر ابھی بھی نہیں جاگا پھر ہمارے لئے جو ہے پریشانی کی بات ہے یہ سورہ زمر کا حصہ ہے میرے بھائیوں آگے چلیں مومن کے نام سے ایک صورت ہے اسی پر پانچ آیتیں الحمدللہ یہ سورہ کا حصہ ہیں بڑی پیاری آیتیں بڑی پیاری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹا ثابت کرنے کے لئے قرآن کی تقذیب کے لئے کفار مکر نے پلانیں بنائی تھی الگ الگ باتیں بڑی باتیں ہیں جب وہ موقع آئے گا وہ بات تمہارے سامنے میں کہوں گا یہاں تک کہ ایک بار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کا پلان کیا انہوں نے قتل کرنے کا پلان کیا اب سجدے میں ہیں عقبہ نام کا ایک آدمی آگے آتا ہے ایک چادر کو لے کر آتا ہے اسی صورت میں ہیں وہ ساری چیزیں ایک چادر کو لے کر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں گلے میں چادر دال کر پوری طاقت سے چادر کو بھیجتا ہے چادر کو دباتا ہے کسی طریقے سے محمد کا انتقال ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ آج کی نماز ترابی کی آیت بار 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 ان کے سامنے پڑھتے ہیں اتقتلون رجلن این یقول ربی اللہ اتقتلون رجلن این یقول ربی اللہ ایک آدمی کو صرف اس لئے مار رہے ہو وہ کہتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے اللہ اکبر اتقتلون رجلن این یقول ربی اللہ پھر تین جماعتوں کا تذکیرہ کیا گیا سور مومن کے اندر وہ جماعتیں تمہارے سامنے میں کہوں گا انشاءاللہ اور فرعون کے خاندان کا ایک آدمی کھڑا ہو کر جو اسلام قبول کرتا ہے اور ایک تقریر کرتا ہے بیس آیتوں میں وہ تقریر ہمارے رب نے بیان کی ہے کتنی سبحان اللہ اسی کے نام سے پورا سورہ ہے یہ رجل مومن وہی ہے رجل مومن وہی ہے درتا نہیں فرعون کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جو ہو نہ ہو جائے مار نہ مار دے مجھے اب تک میں نے اپنے عیبان کو دبا کے رکھا ہے آج میں دباؤں گا نہیں آج میں موسیٰ کی طرف داری میں کھڑا ہو جاؤں گا کھڑے ہو کر ایک ایک لفظ وہ جو بولتا ہے ہمارے رب کو اتنا پسند آیا اللہ نے آیت نمبر بیس سے لے کر سورہ مومن آیت نمبر چالیس تک وہ رجل مومن کی تقریر اللہ نے رکھ دی ہے پھر اس میں سورہ مومن میں ایک آیت کریمہ ہے سبحان اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس آیت پر یہاں سے اٹھنا ہے ہم ضرور مدد کریں گے مسلمانوں کی اس دنیا میں اللہ نے کہا ہے قرآن کی آیت ہے اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا نام لے کر ہمارے رسولوں کی ہم مدد کریں گے اور ہر مسلمان کی ہم مدد کریں گے فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دنیا کے اندر مدد کریں گے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ اور روز قیامت میں بھی ہم مدد کریں گے انشاءاللہ یہ وعدِ الٰہی ہے سبحان اللہ آج کے نمازِ ترابی میں آپ کو ملے گا پھر دعا مانگنا کیسا ہے آدابِ دعا کیا ہیں میں نے وہی آئے سے اپنی تقریر کا یا اپنی تفسیر کا آغاز کیا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ اَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِينَ یہ کچھ چیزیں ہیں اگر اور موقع رہا حامی مسجدہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں گا یہ خلاصہ ہے میرے بھائیوں وہی ممکن ہو سکتی ہے اتنی آئے ایک ایک سورے میں اٹھائیس اٹھائیس آئے ماشاءاللہ ایک سورے میں اسی پر آٹھ آئیتیں ایک سورے میں سکتر پر پانچ آئیتیں ایک سورے میں اسی پر پھر پانچ آئیتیں کہ اسے ممکن ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے مختصر تفسیر اہم اہم آئیتوں کی آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کی جائے گی اللہ سے دعا درخواست بھی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے کلام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس کے کلام کے حق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کلام ہمارے خلاف کہیں گواہ نہ بن جائے روز قیامت میں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ اس کلام کو انشاءاللہ گواہ بنائے اس دعا کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں سب سے پہلا تذکرہ وہ نبی کا ہی ہم کر لیتے ہیں علیہ السلام گدشتہ مجھے اچھے سے یاد ہے گدشتہ بس پر تینوی رات تھی میں نے یہی آیتیں آپ کے سامنے پڑی تھی مگر زمانہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے یہی آیتیں وہی پیپر تمہارے سامنے ایک سال پرانا پیپر لے کر بیٹھاؤں مگر باتیں میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں میں تمہارے سامنے بول کر بات میں آگے لے کر جاؤں گا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تمہارے ترابی کا لفظ ہوگا یہ انشاءاللہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاہَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِينَ وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ وَعَرْسَلَّاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ اَوْيَزِيدُونَ فَآَامَنُوا فَمَسْتَعْنَاهُ مِلَاحٍ پہلی رکت کی آیتیں ہیں ترجمہ اردو میں کرتا ہوں اور اس میں میرے اور تمہارے لئے کیا سبق ہے وہ معلوم کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی وَإِنَّ يُنُسَلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں اِذْ اَبَقَائِ الَالْفُلْكِ الْمَشْحُونَ جب وہ بھاگ کر چلے گئے ایک بھری ہی بھی کشتی کی طرف کہاں چلے گئے نینوہ کو چھوڑ دیئے عرافت کا ایک مقام اسے چھوڑ دیئے اور چلے گئے ایک بھری ہی بھی کشتی میں اِذْ اَبَقَائِ الَالْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَعَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ کیا لفظ ہیں اللہ سبحارک و تعالیٰ کے خرہ ڈالا گیا خرہ ڈالا گیا تو وہ ہارنے والوں میں سے آگئے مدحضین اللہ نے کیا کہا خرہ ڈالا گیا تو وہ ہارنے والوں میں آگئے مچھلی نے ان کو نیوالا بنا لیا وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے میرے سے غلطی ہو گئی ہے اپنے آپ میں بڑے پشیمان تھے سبحان اللہ ملامت کر رہے تھے یہ بڑا لفظ ہے میرے بھائی یہ بڑا لفظ ہے اگر وہ مچھلی کے پیچ میں رات کی تاریخی میں سمندر کی تاریخی کتنی تاریخیاں ہوئی کتنی تاریخیاں ہوئی تین تاریخیاں قرآن کہتا ہے فِي ظُلُمَاتٍ صَلَف فِي ظُلُمَاتٍ صَلَف تین تین تاریخیاں سبحان اللہ تین تین کسی کے گھر میں تنی تاریخی نہیں ہوگی اللہ اکبر تین تین تاریخ کیوں کہ اندر حضرت یونس علیہ السلام اللہ فرماتا ہے انہوں نے میری تسبیح بیان کی اندر سے مچھلی کے پیٹ میں سے اور تسبیح آپ میں کا تقریباً ہر بچہ بھی جانتا ہے لا الہ جزاک اللہ خیر بیٹا بارک اللہ وفیق لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الضالمین اللہ فرماتا اگر یہ تسبیح وہ بیان نہیں کرتے پیٹ میں اگر وہ تسبیح نہیں بولتے یہ لبت اللہ کا ہے تمہاری نماز تراوی کا ہے انشاءاللہ خیامت تک میں اسے پیٹ میں ہی رکھتا سبحان اللہ قیامت تک پیٹ میں رکھتا لَلَبِتَ فِي بَطْرِهِ اسی مچھلی کے پیٹ میں باقی رہتے الہ یومی و باسون یہاں تک کہ لوگوں کو قبروں سے اٹھا لیا جاتا فَنَبَذْنَاهُ بِلْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيم ہم نے ان کو اس کے بعد تسبیح کی وجہ سے اس تذکیر کی وجہ سے ذکر کی وجہ سے ہم نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا چٹیل میدان میں مچھلی نے انہیں پھیک دیا وَهُوَ سَقِيم جب پیٹ سے نکلے تھے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ بیمار تھے سقیم حل نہیں سکتے تھے ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے ہوئے تھے وَهُوَ سَقِيم وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّيَقْدِينَ ہم نے ان پر احسان کیا ان کے قریب ایک درخت کو ہم نے اگا دیا جو بڑا بیلدار درخت تھا چھاؤں ان پر پڑتی تھی سبحان اللہ وَأَرْسَلَّهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ یہ بڑی بات ہے سبحان اللہ بڑی بات ہے ہم نے انہیں پیغمبر بنا کر ایک لاکھ لوگوں کے طرف بھیجا ان کی قوم کی تعداد بتائی گئی ہیں کتنے تھے قرآنی مجید میں ایک لاکھ کا عرض کر رہے آج کی نماز تراوی میں ہے مِئَةُ أَلْف کیا بولتا ہے عربی میں ایک لاکھ کو مِئَةُ أَلْف قرآن میں ہے سبحان اللہ یک لاکھ لوگوں کی طرف یا اور یزید اللہ فرماتا ہے اور ذرا بڑھ کر تھے سبحان اللہ وَأَرْسَلَّهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفِ نَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمِ الْاَحِينَ وہ سب مسلمان ہو گئے آخر میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک وقت تک سبحان اللہ اچھی زندگی ہم نے عطا فرمائی یہ کچھ آیتیں ہیں نماز تراوی میں پہلی رکعت میں شروع ہونے والی ہیں بچپن سے یہ تذکیرہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں ودشتہ بار بھی ہم نے سنا آج بھی الحمدللہ ہم سن رہے ہیں میرے اور تمہارے لئے اس میں عبرت کیا ہے بس وہ پہلو ہم دیکھیں گے اور بات آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ کوئی بھی قصہ میں نے کہا ہے دو چیزوں کے لئے قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے سورہ ہوت کا تذکیرہ سورہ یونس کا تذکیرہ کرتے ہوئے میں نے یہ لفظ کہا تھا گیارویں ترابی کے اندر کوئی بھی قصہ قرآن مجید میں دو وجہ سے بیان کیا جاتا ہے یہ ایک وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح دیکھو تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اس طریقے کی تکلیفیں آئی ہیں دوسری وجہ ہمارے جیسے لوگوں کے لئے عبرت ہوتی ہے دیکھو نبی کے اندر یہ قصہ ہے یہ عبرت ہے اس میں میرے اور تمہارے لئے عبرت کیا ہے اس پہلو کا تذکیرہ کریں گے اور بات آگے لے کر جائیں گے میرے بھائی عبرت یہ ہے پہلی عبرت عمل کریں گے انشاءاللہ نبیوں میں سب سے بڑے نبی کون ہیں نبیوں میں سب سے عظیم نبی کون ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان مگر وہی پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی مَا يَنْبَغِي لِيَهَدٍ أَيَّقُولَ آنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونس ابنِ مَتَّا نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی وہ اپنی زبان سے یہ لفظ نکالے کہ میں یونس سے بہتر ہوں اللہ اکبر میں یونس سے بہتر ہوں کوئی یہ نہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جہاں پر اللہ نے نبی کو فضیلت دی ہے وہاں ہم فضیلت ضرور کہیں گے جہاں نہیں ہے غلو میں آ کر محبت میں آ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ان کے اوپر نہیں لے کر جائیں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجئے اس مبارک رات میں اللہ ہر مسلمان کو اس کی توقیق عطا فرمائے جی دوسری بات سبحان اللہ جب پریشانی آتی ہے پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں ہمیں ایک حل دکھایا ہے اور حل یہ ہے کہ آپ کسرس سے اللہ کا ذکر کیجئے کسرس سے میں نے یہ کہا بھی ترابی کے بیش میں جب ہمارے دروس گزرے میں نے کہا یہ کسرس سے بہت کسرس سے آپ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پریشانی سے باہر نکال لے سبحان اللہ یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے بڑی کسرس سے کوئی بھی ذکر سبحان اللہ مثال کے طور پر میں نے اس سے پہلے بھی کہا این پریشانی کا موقع ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل مشہور ذکر ہمارے پاس ہے لا الہ الا اللہ بس اتنا لا الہ الا اللہ اتنا ہی ذکر الحمدللہ اتنا ہی ذکر اور بے شمار اذکار ہیں آپ کو جب پریشانی ہو آپ کسرس سے ذکر کیجئے اللہ پریشانی سے باہر نکالے گا انشاءاللہ دوسرا دوسری عبرت ہے تیسری عبرت میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لفظ ہے حدیث کا دیکھو آخری قرآن مجید کی صورت ہے سور ناس قل اعوذ بھی جی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد تہر جائی یہاں تہر جائی من شرل وسوات خناز کیا لفظ ہیں من شرل وسوات الخناز سبحان اللہ اس کے بعد اللہ یوسویسو تیس سدور الناس من الجنتی والناس وسوات وسوسے ڈالنے والا شیطان خناز پیچھے ہڑ جانے والا آپ جیسے ہی ذکر کریں گے مان لیجئے تمہارے دماغ میں کوئی خیال آ رہا ہے تمہارے دماغ میں کوئی غلط خیال آ رہا ہے سبحان اللہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھئے اور اللہ کا ذکر کسرف سے کیجئے شیطان پیچھے ہڑ جائے گا انشاءاللہ شیطان پیچھے ہڑ جائے گا قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مَيَنزَغنَكَ مِن الشَّيطانِ نَزْغُن فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ یہ زندگی گزارنے کے انمول طریقے ہیں میرے بھائی کوئی بھی وقت غلط خیال آیا گندی گندی سوچ ہمارے دماغ کے اندر آ گئی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے کوئی ذکر کیجئے قرآن کہتا ہے شیطان پیچھے ہڑ جائے گا سبحان اللہ شیطان پیچھے ہڑ جائے گا ایک حدیث کے ساتھ میں بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ بڑی حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب چھے سو پچاس پر دو حدیث کا نمبر ہے چھے سو دو معاف کیجئے چھے سو دو کون کو نعمل کریں گے انشاءاللہ اس حدیث پر اللہ مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق من قال اذا اسبح نبی فرماتے ہیں ذکر کتنی بڑی چیز ہے کتنی بڑی چیز ہے ذرا غور سے سنیں من قال اذا اسبح سبو میں اگر کوئی آدمی یہ پڑھ لے اتنا پڑھ لے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی تقریبا لوگوں کو یاد ہے سبحان اللہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی اللہ کی نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنَ الزَّعِيم میں گارنٹی لیتا ہوں میں گارنٹی لیتا ہوں اگر یہ ذکر کوئی سبو میں پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ میں گارنٹی لیتا ہوں میں ضعیم ہوں لَأَخُذَ النَّبِيَ دِهِ اس کا ہاتھ میں قیامت میں پکڑوں گا اللہ حکر اس کا ہاتھ میں قیامت میں ابھی بات ختم نہیں ہوئی اس کا ہاتھ میں قیامت میں پکڑوں گا حَتَّى اُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ یہاں تک کہ میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا ایک چار لفظ تین لفظ کی ایک تصبیح رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ اور فضیلت اتنی بڑی ہے سبحان اللہ نبی ہاتھ پکڑ کر اللہ اکبر جنت تک لے کر جا رہے ہیں میرے بھائی آج سے عمل شروع کرو کریں گے انشاءاللہ بہت سارے تصبیحات ہیں چونکہ الگ الگ مزامین ہیں میں بس اتنا آپ سے کہوں گا اللہ کے لئے صبح اور شام کی تصبیحات اللہ کے لئے پڑھئے انشاءاللہ یاد رکھئے کوئی جادو کوئی جن کوئی پریت ہمارے گھروں کے اندر انشاءاللہ نہیں آئے گا بے شمار بچے پریشان ہیں بے شمار بچے پریشان ہیں اور ملتے بھی ہیں اور مل کر درخواست بھی کرتے ہیں شیخ اگر آپ کو رخیہ آتا ہے آپ پڑھئے مجھے بہت تھوڑا ہی آتا ہے میں کوشش بھی کرتا ہوں مگر چودہ چودہ سال سے پندرہ پندرہ سال سے بچے پریشان ہیں بچیاں پریشان ہیں آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے اللہ کے لئے میرے بھائیوں اللہ کے لئے نبی نے صرف اتنا کہا صبحوں میں اٹھو نماز پجر پڑھو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو الملک ولہ الحمد وہو عالی کلی شہین قدیر پڑھ لو انشاءاللہ کوئی جن تمہیں ٹیش نہیں کر سکتا کوئی جادو تمہیں اثر نہیں کر سکتا ہم نہیں پڑھتے میرے بھائی ہم نہیں پڑھتے ہم ایک ایک لاکھ روپے علاج پر خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں یہاں سے چندے جانے کے لئے یہاں سے باہر ملک بھی جانے کے لئے تیار ہیں مگر ہم صبحوں میں پانچ منٹ دس منٹ یہ تسبیح پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک اور تسبیح بول کر بات میں انشاءاللہ ختم کروں اور بات آگے لے کر جاتا ہوں سبحان اللہ کون کوئی عمل کریں گے میرے بھائیوں عمل چھوٹی چیز ہے مگر زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام تین مرتبہ جو یہ تسبیح پڑھ لے گا صبح اور شام اسے کوئی زہر کوئی سام کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے سکتی انشاءاللہ صبحوں میں تین بار پڑھنا ہے اور شام میں تین بار پڑھنا ہے سبحان اللہ ہمیں معلوم ہے مگر ہمارا عمل نہیں ہے ہمیں معلوم ہے ہمارا عمل نہیں ہے بسم اللہ 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 کے نبی فرماتے تین بار پڑھ لو صبحوں میں اور تین بار شام میں پڑھو بچوں کو پڑھانے کی تاقیف کرو انشاءاللہ یہ تسبیح ہمارے بڑے کام آئے گی یہ عبرت یہ واقعہ یا یہ سبق ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی قصے سے ملتا ہے بات آگے لے کر چلتے ہیں اس کے بعد اسی پر آٹھ آئے تھے انشاءاللہ میں نے جو کہا اس پر عمل ہوگا میرے بھائی عمل ہوگا انشاءاللہ اور یہاں بیچ میں ایک بات بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں بڑے پریشان ہیں ایک مہینے سے تقریبا دو لوگ آتے ہیں آپ خواب میں آدھا خواب میں ہیں اور آدھا جاگ رہے ہیں آدھا خواب میں کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے آدھا خواب میں ہیں اور آدھا جاگ رہے ہیں یہ آ کر پیر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے آہ ہوا ہوا کیا ہے عربی میں لفظ آہ ہوا ہوا یہی وہ ہے جس کی طرف ہمیں اللہ نے بھیجا ہے سبحان اللہ جی ہاں پھر دوسرا کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے پھر سوال ہوتا ہے اس کو کیا ہوا ہے پھر دوسرا فرشتے وہ فرشتے ہیں دونوں دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس کو جو ہے سبحان اللہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس پر کس نے جادو کیا ہے پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے لبید ابن آسم نے جادو کر دیا ہے پھر فرشتہ کہتا ہے کس میں جادو کیا گیا ہے کہتے ہیں ایک بال نبی کے بال لیے گئے ہیں اور ان بالوں کو جو ہے موڑ کر اس کو ایک پتلے کی شکل میں بنا کر جادو کر دیا گیا ہے پھر فرشتہ پوچھتا ہے وہ جادو کہاں ہے کہتے ہیں مدینہ کے پلاں کوئے کے اندر اس جادو کو تدفین کیا گیا ہے پھر ایک فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اکبر اس کا توڑ کیا ہے اس جادو کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں سبحان اللہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے دو صورتیں اللہ نے لے کر ہمیں بھیجا ہے قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ جادو کا توڑ ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ بیدار ہوتے ہیں حضرت علی کو بلاتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے مجھے توڑ دے دیا ہے فلاں کوئے کے اندر وہ جادو کی چیزیں مدکون ہیں اسے نکال کر لے کر آؤ حضرت علی لے کر آتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں کھڑی ہوئی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی نبی آپ کو معلوم ہو گیا ہے کس نے جادو کروایا ہے کیوں انتقام نہیں لیتے بدلہ کیوں نہیں لیتے ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں اے عائشہ کسی بھی چیز میں اگر نرمی آ جائے وہ چیز بڑی حسین ہو جاتی ہے خوبصورت ہو جاتی ہے اللہ نے ہمیں شفا دے دی ہے ہمارے لئے اتنا کافی ہے یہ ضروری نہیں ہے کس نے کروایا ہے کیا کروایا ہے رب نے مجھے شفا دے دی گھانٹیاں پڑی ہوئی تھیں الگ الگ قسم کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق ایک آیت پڑھتے ایک گھانٹی کھولتے قل اعوذ برب الفلق ایک ایک آیت ایک ایک آیت دیکھیں کون بتاتا ہے دو صورتیں مکمل ہوئی ساری گھانٹیاں کھل گئی اللہ کی نبی نے فرمایا مجھے عصا لگا میں آزاد ہو گیا اللہ اکبر کتنی گھانٹیاں تھی کتنی قل اعوذ برب الفلق میں کتنی آیتیں ہیں سبحان اللہ بارک اللہ ہو فیکم جزاکم اللہ ہو خیر بارک اللہ ہو فیکم زیہا اتنی گھانٹیاں اللہ نے وہی صورت اتاری میرا سوال اتنا ہے اپنے آپ سے اور میرے بھائیوں سے دردمندی کے ساتھ سوال ہے سب سے خطرناک جادو نبی پر کرایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خطرناک نہیں اس لئے کہ معمولی جادو چل بھی نہیں سکتا تھا چل بھی نہیں سکتا تھا یہودیوں میں سب سے بڑی عورت کو پکڑا گیا ایک بچہ غلام یہودیوں کا روزانہ گھر کو آیا جایا کرتا تھا اس کے ذریعے سے بال منگوائے گئے اور بڑی تدبیر سے بڑی پلاننگ سے کیا گیا مگر اللہ اکبر دو صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں وہ جادو زائے ہو گیا اللہ اکبر میرا سوال یہ ہے اپنے ایمان کو میں ٹٹو لوں آپ اپنے ایمان کو ٹٹو لیے وہ دو صورتیں آج بھی ہیں نہیں ہیں ترہ زور سے ہم پڑتے ہیں ہم پڑتے ہیں مگر ہمیں وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو اثر ہمیں دیکھنے میں ملا حدیثوں میں ملا وجہ کیا ہے میرے بھائی وجہ کیا ہے کمزور ہے ایمان کمزور ہے ایمان اللہ حفاظت فرمائے ایمان کمزور ہے ہمارا ایمان پتھر پر بڑا مضبوط ہے اگر پتھر کو کوئی بان کر دے دے اللہ اکبر یہ بڑے آمل صاحب ہیں آمل کامل پتہ نہیں کتنے الفاظ لگ جائیں گے کوئی معمولی سا بان کے ہنومن کی تصویر رکھے تاویز میں دے دے تو ہم کہیں گے یہ بہت بڑے آمل کامل ہیں اللہ حفاظت فرمائے چار نیمو میں ہم کہیں گے یہ بہت بڑا آمل ہے اور دس لوگوں کو اس کا آڈریس بھی ہم دے دیں گے قرآن میں اللہ نے دو صورتیں رکھی ہیں میرے بھائیوں اللہ کے لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمہارا جتنا عقیدہ پتھکری پر پھتروں پر رائیوں پر مرچیوں پر اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں پر ہے میرے بھائیوں اس سے زیادہ عقیدہ اللہ کے کلام پر رکھ لو انشاءاللہ اللہ علاج دے دے گا ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لو اچھے سے ذہن میں رکھ لو ایک نیمو اگر کسی کے دکان کے سامنے حلدی میں ملا کر چار الف ناتے اس میں ٹھوس کے اگر کوئی دال دیا اس کی زندگی وہاں خراب ہو جائے گی کیا کی ہو گیا منزے جی ہاں ختم میری زندگی یہاں سے یہ صحیح غلط ہے مجھے بتائیں آپ اور وہ معاف کیجئے گا اس میں قرآن و حدیث والے بھی ہیں اس میں قرآن و حدیث والے بھی ہیں اللہ حفاظت فرمائے جی ہاں یہ ایک نیمو ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے کیا طاقت ہے نیمو میں سبحان اللہ میں تو کہتا ہوں پورا لوڈ اتار دے لاکر نیمو کا جی پورا لوڈ اتار دے لاکر انشاءاللہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اگر ہم نے صبح اور شام کے عذکار کیے ہیں اگر ہم نماز کے پابند ہیں اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے پھر انشاءاللہ کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی میرے بھائیوں بات آگے لے کر چلتے ہیں کچھ باتیں ضروری تھیں اس لئے میں نے تمہارے سامنے کہہ دیا اس کے بعد سبحان اللہ وہ صورت کریمہ مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے بڑی پیاری سی صورت ہے بڑی پیاری سی صورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یہ صورت کو دو مرتبہ دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر پڑھا ہے دو بار اللہ کے نبی ممبر پر پڑھے ہیں سبحان اللہ میں وہ حدیث تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں آپ ایک آج سجدہ بھی کریں گے جو بھی لوگ انشاءاللہ اس مسجد میں نمازِ طرح بھی پڑھ رہے ہیں وہ ایک سجدہ بھی کریں گے سجدے کی یہ آیت ہوگی اللہ اکبر دعوت کو یقین ہو گیا انما انما فتنہو کہ ان کی آزمائش ہو رہی تھی دعوت علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا اور فوراً رکو میں گر گئے اور اللہ کے طرف توبہ کرنے لگے اس آیتِ کریمہ پر آپ سجدہ کریں گے بات ابھی ہٹی نہیں بات ابھی ختم نہیں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور نبی نے سجدہ کیا پہلے دن سارے صحابہ نے سجدہ کیا سبحان اللہ اس آیتِ کریمہ پر جو آج کی نمازِ طرح بھی کا حصہ ہے سبحان اللہ دوسرے دن میں حدیث پڑھ دیتا ہوں ابو دعوت کی حدیث ہے پھر اللہ کے نبی نے ممبر پر اس پوری صورت کو پڑھی کونسی صورت صورت سات اتنا تو لے لو میرے بھائی پتہ نہیں آپ کیسے کرتے ہو زندگی کتنی مشغول ہے مجھے نہیں معلوم ہے کم سے کم قرآن کی بس پر تینویں پارے کی یہ صورت ہے صورت سات جسے میرے نبی نے دو مرتبہ ممبر پر پڑھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ ممبر پر پڑھا ہے پہلے دن آپ نے اتر کر سجدہ کیا دوسرے دن وہ آیت آگئی سجدے کی اب دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ سجدہ نہیں کیے آپ تہر گئے سبحان اللہ سارے صحابہ اکرام اٹھ گئے ہیں سجدہ کرنے کے لئے پتہ جل گیا صحابہ اکرام کو یہاں کیا ہے سجدہ ہے اللہ اکبر یہاں کیا ہے سجدہ ہے میں عربی میں حدیث پڑھتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی میں نے جو سجدہ کیا ذہن میں رکھو اس کے بعد سجدہ کرو ابھی تیار مت ہو جاؤ پہلے سرو میری حدیث نبی نے حدیث سنائی سبحان اللہ یہ جو سجدہ ہے ایک نبی کی توبہ ہے اللہ اکبر یہ ایک سجدہ جو ہے ابھی آج کی نماز ترابی کا جو سجدہ ہے ممکن ہے پہلی رکعت میں ہی آ جائے ممکن ہے پہلی رکعت میں ہی آ جائے انشاءاللہ نبی نے فرمایا یہ ایک نبی کی توبہ ہے اور اس نبی کا نام کیا ہے دعود علیہ السلام اور نبی نے ہمیں کہا سبحان اللہ یہ تمہارے لئے سبحان اللہ یہ اللہ کا شکریہ ہے تمہارے لئے اللہ کا شکر ہے سجدہا دعود توبتن و نسجدہا شکرا دعود نے توبہ کرتے ہوئے سجدہ کیا اور ہم انشاءاللہ شکریہ کرتے ہوئے سجدہ کریں گے یہ سجدے کے تعلق سے دماغ میں آپ بات رکھ لیجئے پھر آپ نیچے اترے ممبر سے دوسرے دن بھی پھر آپ نے سجدہ کیا ابو دعود کی حدیث ہے فَنَزَلْ وَسَجَدْ وَسَجَدُ مَعَهُ نیچے اترے سبحان اللہ آپ نے سجدہ کیا آپ کے ساتھ سارے لوگوں نے بھی سجدہ کیا سبحان اللہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی میں اس کے بارے میں چار باتیں آپ کو بتا دوں سنیں گے انشاءاللہ کفارِ قریش بڑے بڑے سارے سرداران سبحان اللہ میں عربی میں تھوڑا پڑوں گا انشاءاللہ اس کا ترجمہ اردو میں تمہارے سامنے کروں گا انشاءاللہ سارے کفارِ قریش دیکھیں ابھی جو ہے ابو طالب انتقال ہونے کے قریب ہیں قریب آخری وقت کا ابو طالب کا جو ان کے لئے ڈھال بن کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کرتے ہیں آخری ایک تدبیر کر کے دیکھ لیتے ہیں سب مل کر ابو طالب کے پاس آئے آ کر یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ انہوں نے کہا پہلا لفظ ہے کہو ابو طالب سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اسے کہہ دو اپنے بچے کو تمہارے بھائی کے بیٹے کو بول دو الفاظ یہی ہیں آج کے بعد ہمارے معبودوں کے تعلق سے آواز نہیں کرنا کچھ بھی نہیں بولنا کس کو بول رہے ہیں آ کر کس کو بول رہے ہیں ابو طالب کیا لگتے ہیں اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چچا ہم اپنی زبان میں کہیں تایا ہماری زبان میں ہم کہیں تایا بڑے چچا لیکن تایا کا لفظ اردو میں کم ہوتا ہے بڑے چچا بڑے چچا سے کہہ رہے ہیں مروح فَلَيْكُفْا عَنشَتْمِ عَلِ حَتِنَا بہت پیار کرتے تھے اللہ حکمل بہت زیادہ پیار کرتے تھے ابو طالب اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اب سوچ بھی نہیں سکتے اب سوچ بھی نہیں سکتے حب رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں شاید ایک انسان اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت کے ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ لے کر جائیں انشاءاللہ میں نے کئی بار کہا ہے کئی بار کہا کئی بار ابو طالب رو لیے ہیں اللہ کی نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار روئے ہیں کئی بار روئے ہیں اور تین سال تین سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر پورا خاندان تکلیف برداشت کیا ہے شعبِ ابی طالب اس کا نام ہی کیا ہے شعبِ ادھر ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ یہ دو پہا آج بھی کبھی جائیں تو وہ جگہ ذرا دیکھنے کی کوشش کرنا مکہ مکرمہ کے اندر دو پہاڑوں کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وجہ سے اللہ کی نبی کو مدد کرنے کی وجہ سے پورے خاندان کو مکہ والوں نے بیکار کر دیا کوئی بیشتانی تھا کوئی چیز کوئی بات نہیں کرتا تھا بھوکے باخدہ حدیثوں میں آتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تین سال تین سال اعلان کہاں لگایا گیا وہنو مکہ کی دیوار پر خانے کعبہ کی دیوار پر لگایا گیا کوئی بھی ان کے خاندان سے بات نہیں کرے گا حدیثوں میں آتا ہے رات میں بچے بھوک کی وجہ سے بل بلاتے تو مکہ میں آوازیں آتی ہیں مکہ والے جاگ جاتے دودھ نہیں ملتا بچوں کو یہ چمڑی کا تکڑا مل جاتا سبحان اللہ سارے لوگ مل کر بات کر کھا لیا کرتے تھے تین سال کے بعد دیمک نے اسے چھاٹ لیا ویسے ہی گر گیا وہ جو بورٹ لگائے تھے جو اشتہار لگائے تھے یہ سب کچھ ابو طالب نے اللہ کی نبی کیلئے کہ کس کے لئے نبی کریم اس وقت میرے بھائی کوئی بھی سوچ لو میرا سوال ہے ہر آدمی سے میرا سوال ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سوتے ہیں تین سال ابو طالب جگہ بدل کر اپنے سگے بچے کو وہاں سلاتے اپنے بیٹے کو سلاتے اور وہ یہ کہتے باخدہ اگر مرنا ہے تو میرا بیٹا مر جائے مگر یہ محمد نہ مرے صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھدیجہ نہ مرے اللہ اکبر اس قدر چاہنے والے میں آج کہتا ہوں آپ سے اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص صرف محبت کی وجہ سے جنت میں جاتا تو پہلے نمبر پر ابو طالب چلے جاتے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو لیے جب مرے تھے وہ ہم سب ہی جانتے ہیں یہ لفظ بخاری کے ہیں صحیح بخاری میں اے میرے چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو میں اللہ کے پاس جھگڑا کروں گا پڑے نہیں انتقال ہو گیا صحابہ نے پوچھا سبحان اللہ کیا آپ کا مدد کرنا آپ کو مدد کرنا ابو طالب کا اور آپ کا جو یہ درخواست کرنا ہے کچھ فیدہ پہنچائے گا آپ کی چچا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اتنا فیدہ پہنچائے گا ذہن میں رکھو اتنا فیدہ پہنچائے گا ان کو جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا اور وہ یہ ہوگا کہ پیروں کے اندر پیروں کے اندر شولے کے جھوٹے پہنائے جائیں گے ان کی کھوپڑی جو ہے وہ کھولتی رہے گی سبحان اللہ مگر وہ جہنم میں ہی رہیں گے کہاں رہیں گے جہنم میں رہیں گے اس مبارک رات میں اس ناچیس کی درخان سے تمہارے سے صرف عشق رسول صرف حبہ رسول سے کوئی جنت میں نہیں جاتا میرے بھائیوں اللہ کے لئے سمجھ لو اللہ کے لئے سمجھ لو اسی وقت جنت ملے گی جب عشق کے ساتھ یا عشق ہٹا دیجئے حبہ رسول کے ساتھ اطاعت رسول مل جائے کیا مل جائے ہاں نبی کی اتبا ملی تو جنت ہے اگر نبی کی اتبا نہیں ہے نبی کی باتوں پر عمل نہیں ہے صرف عشق عشق کے نعرے لگانے سے حبہب کے لانے لگانے سے اگر کوئی جنت میں جاتے تو حضرت کون چلے جاتے ہیں ابو طالب چلے جاتے ہیں ابو طالب نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ میری امت کا ہر آدمی اللہ اکبر میری امت کا ہر آدمی جنت کو جائے گا اللہ اکبر یہ نبی کے الفاظ ہیں خوشی ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی خوشی کیا جی ایسے بیٹھے ہیں آپ لوگ جی ایک ایک دس دس لاکھ مل گئے تو بھاگ جائیں گے اٹھ سے باہر جی ہاں دس لاکھ تو چھوڑو بہت بڑی بات ہو گئی ہے معمولی اگر چھوٹی موٹی رقم بھی مل گئی تو بھاگ جائیں گے سبحان اللہ جی اتنا بڑا لفظ ہے کل امتی یدخلون الجنہ میری امت کا ہر آدمی جنت کو جائے گا اللہ اکبر یہ تھندک پہنچتی ہے دماغ میں ذرا تھندک پہنچتی ہے اللہ اکبر کتنا بڑا لفظ ہے کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من ابا یہ ایک آدمی نہیں جائے گا ایک قسم کے لوگ نہیں جائیں گے جس نے میرا انکار کیا کس نے جس نے محمد کا انکار کیا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں قیلو من ابا یا رسول اللہ صحابہ نے پجھا تمہارا انکار کون کرے گا اللہ کی نبی کس کی مجال کی وہ آپ کا انکار کرے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پیغام ہے اس رات کا من اطانی دخل جنہ جس نے میری اتبا کی جس نے میری اطاعت کی گویا وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے میری حدیث کا میرے قول کا انکار کیا سبحان اللہ اس نے میرا انکار کیا ہمت ہے ابھی ہمت ہے اتنی ہمت ہے کہ اہلِ حدیث کو اہلِ خبیث کہتے ہو اتنی ہمت ہے سبحان اللہ حدیث کو قبیث کا لفظ کہتے ہو اور حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتچیت کو جو نبی نے کہا جو نبی نے کیا جو نبی کے سامنے کیا گیا اسے حدیث کہتے ہیں ہر مسلمان پر فرض آئین ہے کہ وہ نبی کی حدیثوں کی قدردانی کرے ہے نہیں ہے جررت نہ کیجئے جررت نہ کیجئے سبحان اللہ سن لیجئے یہ بات یہ بنا آخی یہ بول کر چلے گئے سبحان اللہ اب بلا رہے ہیں ابو طالب اپنے بچے کو بلا رہے ہیں کن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بن آخی اے میرے بیٹے اے میرے بھائی کے بچے آؤ یہ دکھو یہ پورے قوم کے سردار آئے ہیں تمہارے سے بات کرنے کے لئے بڑے بڑے لوگ تمہارے سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں اور ان کا ایک سوال ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ وکبر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر وہ تمہیں چھوڑ دیں گے تمہاری عبادت کو چھوڑ دیں گے تم ان کو چھوڑ دو سبحان اللہ بات صحیح ہے غلط ہے صحیح غلط ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ بول رہے ہیں صحیح ہے مگر نبی کا جواب سنیے سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں کبھی نہیں میں جانتا ہوں نبی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں اللہ حب کبر میں کیسے تمہیں جہنم کے راستے پہ چھوڑ دوں تم نہیں جانتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ چیزیں میں جانتا ہوں تمہارا راستہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے میں خاموش کیسے بیٹھ جاؤں جانتے بوچھتے میں ہمیشہ دعوت کا کام جاری رکھوں گا اللہ کے نبی کا یقین ہے سبحان اللہ یہ تڑپ بھی ہے اسے تڑپ بھی بول سکتے ہیں آپ یقین بھی بول سکتے ہیں نہ میرے اندر وہ تڑپ ہے نہ تمہارے اندر وہ تڑپ ہے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا لیجئے اے میری قوم کے لوگوں تمہاری اور میری مثال ایسی ہے وہ یا ایک آدمی نے آگ جلایا ہے اس آگ کی اطراف میں چھوٹے چھوٹے پتنگیں آگ میں گر جاتے ہیں بارش کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا سبحان اللہ ایک آدمی وہ پتنگوں کو ہلا رہا ہے ہٹو آگ میں مت سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں میری اور قوم کی مثال ایسی ہے تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو میں تمہاری کمر کمر کو پکڑ پکڑ کر گھسیت رہا ہوں یہ جہنم کا راستہ ہے نبی خاموش نہیں بیٹھے پھر انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے بتاؤ تمہاری دعوت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ یہ لفظ کہتے ہیں سبحان اللہ سنیں گے یہ نبی کا لفظ ہے یہ کلیمہ میری دعوت ہے کیا چیز یہ کلیمہ میری دعوت ہے وہ کلیمہ پڑھ لو یہ حدیث کا لفظ ہے تدین لہم بیہ العرب ویم لکون بیہ العجم دونوں چیزیں تمہیں مل جائے گی سارا عرب تمہارے پاس آ جائے گا اور سارے عجم کے تم مالک بن جاؤ گے دنیا میں تمہاری حکومتیں آ جائے گی سبحان اللہ پھر وہ پوچھتے ابو جہل بھی ہے سب بھائیں اس کے اندر پوچھو اس کو کیا کلیمہ ہے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلیمہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر یہ کلیمہ مہیا ان کا لفظ ہے کیا ہے کلیمہ وہ قال لا الہ الا اللہ کیا ہے کلیمہ وہ لا الہ الا اللہ جیسے ہی نبی نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکالا تمہیں یہ رکت میں آیتیں مل جائیں گے انشاءاللہ پوری جماعت کھڑی ہو گئی جتنی جماعت آئی تھی فنفر سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ قال اور انہوں نے کہا سلنا غیر آدھا یہ چھوڑ کر دوسرا بولو یہ نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ چھوڑ دو باقی اور باتیں کرو سبحان اللہ یہ نبی کا لفظ ہے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی حاتیم میں حدیث موجود ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں لَو جِئْتُمُونِ بِالشَّمْس لَو جِئْتُمُونِ بِالشَّمْس اگر تم شمس بھی لے کر آجاؤ جلتا ہوا سورج بھی لے کر آؤ حتی تدعوحا فی یدی اور میرے ہاتھ میں رکھ دو یہ چیز چھوڑ کر میں دوسری چیز تم سے نہیں مانگوں گا سبحان اللہ یہ چیز چھوڑ کر اس کے بعد ان لوگوں نے یہ لفظ کہا اللہ نے وہ لفظ آج کی نماز ترابی میں سورہ سادھ میں اللہ نے رکھ دیا اَجَعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهُمْ وَاحِدًا اِنَّا هَذَا لَشَيْئُنْ عَجَاب کیا لفظ ہے پڑ سکتے میرے ساتھ اَجَعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهُمْ وَاحِدًا اِنَّا هَذَا لَشَيْئُنْ عَجَاب یہ بول کر اٹھ کر چلے گئے ہو ترجمہ سن لیجی نماز ترابی میں آیت ہے سب معبودوں کو چھوڑ کر یہ ایک معبود بنا دیا اس نے اَجَعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهُمْ وَاحِدًا اِنَّا هَذَا لَشَيْئُنْ عَجَاب بڑی عجیب چیز ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے یہ کبھی ہمیں حضب نہیں ہوگی سبحان اللہ میرے بھائیوں قرآن کے ایک اور آیت کریمہ ہے اس میں عبرت ہے ہمارے لئے اللہ ہمیں عبرت عطا فرمائے آج ہی نماز ترابی میں وہ آیت بھی گزرے گی سبحان اللہ وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَا بِالْآخِرَةِ یہ یاد رکھو بہت سارے لوگ ہمارے اطراف ہیں اس آیت کی روشنی میں آتے ہیں اللہ فرماتا ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ان کے سامنے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے توحید کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں کیا بھروبت اللہ بھائی اچھا نہیں لگتا ان کو وہ بولتے ہیں بھائی دوسری بات کرو توحید کی بات مت کرو یہ کی عبادت نہیں ہے اللہ کی عبادت کی بات مت کرو اشمعزت قلوبہم وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ اِسْتَبْشِرُونَ جب اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں کی بات کی جاتی ہے وہ خوشی خوشی تمہیں گلے لگا لیتے ہیں میرے بھائی سورہ ساتھ کا یہی مضمون ہے سورہ ساتھ کا یہی مضمون ہے حضرت دعود علیہ السلام کا تذکرہ پہلے سنے ہیں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پہلے سنے ہیں آج تھوڑا سا تذکرہ ایک بڑے عظیم پیغمبر بہت عظیم پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا سن لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ دیں گے آپ انشاءاللہ آج نماز ترابی میں بڑی پیاری آیتیں حضرت ایوب کے بارے میں گزریں گی میں نے وہ آیتیں نوٹ کی ہیں اور کچھ باتیں میں نے نوٹ کی ہے کوشش کروں گا کم وقت میں وہ باتیں تمہارے حوالے کر دوں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ سن کر پہلا لفظ ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے عیوب کا ذکر کیجئے اِذْنَادَا رَبَّهُ سبحان اللہ جب اس نے اپنے رب کو بلایا اَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ بِنُسْبِ مُعَذَاب مجھے تکلیف ہے آپ کو پوری چیز پڑھ کے سناتا ہوں کتنی تکلیف کتنی بھی ماری اس سے پہلی چیز سحی بن حبان کی حدیث تمہارے سامنے لے کر آؤں انشاءاللہ بڑے مالدار یہ ذہن میں رکھیں بڑے مالداروں میں سے نبیوں میں جن کو اللہ نے بے شمار دولت دی ان میں سے ایک عیوبی ہے علیہ السلام خوبصورتی بہت زیادہ دولت بے شمار ایک مرتبہ غسل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سونے کی چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں اوپر سے نیچے برساتا ہے سونے کی ٹڈیاں پورے اطراف میں سمیٹنے لگتے ہیں سمیٹنے لگتے ہیں کوئی پوچھتا ہے اللہ نے اتنا نوازہ ہے تم کو پھر بھی آپ سمیٹ رہے ہیں سبحان اللہ ایوب کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے بڑے مالدار بڑے مالدار بہت اچھی زندگی اللہ نے ان کو آزمانا چاہا میں حدیث کا لفظ عربی میں پڑھتا ہوں اٹھارہ سال کدنے اٹھارہ سال پورا لفظ سننا پورا لفظ سننا یہ ایک دم اتھنٹک انہ نبی اللہ ایوب لبیت بہی بلعوہ ثمانیت عشر سنہ سبحان اللہ بے شک نبی اللہ اللہ کی نبی ایوب کو اٹھارہ سال بیماری رہی کیسے بیماری رہی فرفضہ القریب والبعیت سبحان اللہ قریب کا رشتہ دار بھی ان کو چھوڑ دیا دور کا رشتہ دار بھی چھوڑ دیا میں آہستہ آہستہ آؤں گا جگہ پر آؤں گا جہاں مجھے پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ رزولینی من اخوانی دو آدمی مرد میں تھے جو کبھی چھوڑے نہیں یہی اصل دوست ہوتے ہیں یہی اصل دوست ہوتے ہیں سبحان اللہ یہی ہمارے اصل ہمدرد اور غمخار ہوتے ہیں سبحان اللہ اور ان کی بیوی نہیں چھوڑی کیسی جگہ تھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں دل کو چھوڑ کر پورے بدن میں سوئین چوبانے کی بھی جگہ باقی نہیں تھی دل کو چھوڑ کر سوئین چوبانے کی بھی جگہ باقی نہیں تھی سارا کا سارا بدن اس قدر چلنی چلنی ہو گیا تھا سارا بدن اب بہت ساری روایتیں ہیں نیچے کیڑا گر جاتا تھا اٹھا کے ڈال لیتے تھے اس کی کوئی اصل مجھے تو نہیں ملی بگر یہ صحیح ہے سارا بدن خراب ہو گیا تھا سبحان اللہ لوگوں نے آخر میں کیا کیا ان کی بیماری ہمیں لگ جائے گی ان کی بیماری ہمیں لگ جائے گی جہاں پر کچھرا پھیکتے ہیں کڑا کر کر پھیکتے ہیں وہاں لے جا کر حضرت ایوب کو اٹھا کر پھیک دیا سوائے ایک بیوی تھی گھر کا کام کرتی تھی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاش کیا کرتی تھی اور اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی سبحان اللہ اٹھارہ سال اس پیغمبر نے سبر کیا کتنا اٹھارہ سال اٹھارہ سال کے بعد بیچ میں کسی نے ان کے بیوی سے کہا ایک عامل میں بتاتا ہوں اس کو کر لو تمہارے شوہر کو شفایہ بھی مل جائے گی بیوی نے آ کر حضرت ایوب سے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا کہا میں تمہیں سو کڑے مارتا ہوں کتے لیں وہ حال میں بھی وہ حال میں بھی بدن میں سوئی چوبانے کی جگہ باقی نہیں ہے اتنی بیماری ہے مگر کوئی بھی ایسا عمل جس سے اللہ ناراض ہو جائے حضرت ایوب کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور بیوی سے کہتے ہیں میں سو کڑے تجھے ماروں گا سبحان اللہ اس کے بعد یہ دعا کسرس سے کرتے ہیں اِنی مستنی الزر وَانتا رحم الرحیمین میں وہ سارے بھائیوں سے کہتا ہوں جن کو بیماریاں ہیں سبحان اللہ بڑی پیاری آیتیں آج کی نمازیں تراویقی ہیں اللہ نے ایوب علیہ السلام سے کہا ارکس برجلک کیا لفظ ہے ارکس برجلک قرآن میں ہے اپنا پیر نیچے مارو جہاں تم سو رہے ہو پیر نیچے مارو ارکس برجلک وہ جہاں پیر مارے وہاں سے ایک چشمہ نکلا سبحان اللہ ایک چشمہ نکلا کہا اللہ نے سبحان اللہ اس کا پانی پیلو جو چشمہ نکلا ہے اور اس پانی کو اوپر نالو انشاءاللہ باہر جتنی بیماری ہے ختم ہو جائے گی شفاہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے ایک معمولی پانی سے انسان کو شفاہ دے سکتا ہے مگر اللہ تعالی نے یہ بیماریاں ہمیں اس لیے دی ہیں تاکہ وہ آزمانا چاہتا ہے اس بیماری میں میرا بندہ سبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے مہد اللہ تعالیٰ کو یہی دیکھنا ہے میرے بھائی سبق ایوب علیہ السلام کی زندگی سے وقت کی قلت کی بنیاد پر دو سبق ہمیں ملتے ہیں کتنے دو سبق ہمیں ملتے ہیں پہلا دو سبق ہے سبحان اللہ ایک بیوی صحیح معنی میں کون ہوتی ہے وہ بیوی جو ہماری خوشحالی میں ساتھ دے اور بدحالی جب شروع ہو جائے غربت شروع ہو جائے بیماریاں شروع ہو جائے تو خلا لے کر بھاگ جائے خلا لے کر چلے جائے یہ مطلب پرست ہو سکتی ہے یہ وفادار بیوی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ ایک چیز اور درد کے ساتھ کہنے تعم ہیں سبحان اللہ اللہ ہمارے ماں کو ہمارے بہنوں کو عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے جی آج کل پڑی لکھی لڑکیاں بہت ہیں الحمدللہ ہمارے بھائی پڑا رہے ہیں اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے اچھی دیندار ڈاکٹر اچھی دیندار ما شاء اللہ ٹیچر بنائے ہماری دعائیں ہیں سبحان اللہ مگر اس سے بڑی عورت کون ہے اس سے بڑی عورت کون ہے آج معاف کیجئے گا پھر معاف کیجئے گا پھر معاف کیجئے گا ہمیں لیڈیس ڈاکٹر تو مل رہے ہیں مسلمانوں میں ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں اچھے ٹیچر مل رہے ہیں مگر معاف کیجئے مثالی ماں نہیں مل رہی ہے کون کون نہیں مل رہی ہے ایک ایسی ماں جس کی مثال دی جا سکی دیکھو اس نے اپنے بچے کو ایسا بنایا ہے جیسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں تھی سبحان اللہ نابی نہ بچے کو دعا مانگ 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 کر اللہ سے بینا بنا لیا سبحان اللہ ایسی ماں ہمیں نظر نہیں آتی ایک پہلی بات دوسری بات وفادار بیویوں کی کمی ہے کس کی کس کی کمی ہے اور ان وفادار ساری بیویوں کے لیے میں کہتا ہوں حضرت عیوب علیہ السلام کی یہ جو بیوی ہے سبحان اللہ ایک نمونہ ہے ایک مثال ہے ایک حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے حوالے کر کر ایک دوسرا جو سبق ہے وہ دے کر کچھ باتوں کے ساتھ بات میں ختم کر دیتا ہو ایک عورت کو اللہ کی نبی نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چل رہی ہے زندگی تمہاری خدمت تمہارے شوہر کے لیے کیسی ہے سبحان اللہ بیوی نے کہا جتنا ممکن ہے اتنا کر رہی ہوں کیا لفظ جتنا ممکن ہے اتنا کر رہی ہوں میں نبی کا لفظ پڑھتا ہوں میرا پڑھوں گا تو پھر اچھی بات نہیں رہے گی اللہ کے نبی نے فرمایا فندوری فندوری اینا انتی من فندوری غور کر لے اپنی زندگی میں تو کہاں کھڑی ہوئی ہے تو غور کر لے فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَعْرُكِ اللہ اکبر تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے تیرا شوہر تیری جہنم بھی ہے اللہ اکبر اگر اس کی خدمت کرے گی تو تجھے جنت ملے گی اگر شوہر کو ناراض کرے گی تو تجھے جہنم ملے گی اس مقدس تاقیلات کے اندر بیٹھ کر میں یہ حدیث تمہارے سامنے کہہ دوں میرے بھائی صحیح و ترغیب و ترحیم سبحان اللہ کتنی خدمت عورت کو کرنی چاہیے بڑے مسائل ہیں بڑے مسائل ہیں جہاں بڑے مسائل ہیں میں تمہاری خدمت کروں گی مگر تمہارے بہنوں کی نہیں کروں گی میں تمہاری کروں گی تمہارے باپ کی نہیں کروں گی میں تمہاری کروں گی فلان کی نہیں کروں گی میں ایک بخاری کی حدیث تمہارے حوالے کرتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں صحابی کا نام ہے جابر نام کیا ہے جابر رضی اللہ عنہ دونوں کی اونٹنیاں آپس میں ملتی ہیں سفر میں نبی پوچھتے ہیں جابر شادی کر لیے جابر کہتے ہیں کر لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجیب ہے دیکھو میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات صحابی شادی کرتے ہیں نبی کو نہیں معلوم ہم کیوں نہیں سمجھتے سب سے بڑا مسئلہ یہ رکھے باتنے کا ہے ہمارے پاس کس کا جی رکھے باتنے کا لو یہ چیز یہاں سے لے کر جاؤ یہاں سے اللہ کیلئے لے کر جاؤ یہ مقدس راتوں میں اپنے گناہوں کو چھوڑو اور یہ نقر بازی کی زندگی چھوڑو اللہ کیلئے باقی طرح لوگ بولتے ہیں جی ہاں سب سے بڑا کام جو ہے اور وہ بھی کیا ہے ایسے عجیب عجیب نقرے بڑا بھائی ہی جا کر دینا ہے یا ماں باپ ہی جا کر دینا ہے اگر چھوٹا بچہ چلا گیا تو نہیں آئیں گے شادی کو نہیں عجیب تماشا ہے عجیب تماشا ہے اگر نہیں بلائیں گے تو باقشی چھوڑ دیں گے یہاں حضرت جابر نکا کر رہے ہیں عبد الرحمان بن عوف نکا کر رہے ہیں اللہ کی نبی پوچھے تو کیا بات ہے نبی پوچھے شادی ہوگی جابر ہاں کر لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ کر لیا یہاں ایک اور بات ہے صحابہ میں یہ یہ نہیں تھا کہ میرا نکا نبی ہی پڑھائیں نہیں تھا یہ صحابہ میں یہ نہیں تھا میری آپ سے گزارش ہے جس مسجد میں تمہارا نکا ہوگا اس مسجد کا امام زیادہ مستحق ہے آپ اس سے نکا پڑھوائیے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے مت دیکھئے اللہ کے لئے جس مسجد کا امام زیادہ مستحق ہے اس کے لئے میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں نکا کی نہیں بہت بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے بہت بڑے آدمی نام حضرت حسن کون صحابہ میں میرے تمہارے سردار ہیں انشاءاللہ جنت میں جنازہ رکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں پیچھے کھڑے ہیں حضرت حسین کون حضرت حسین بہت بڑے آدمی نا سبحاناللہ بڑے ہیں نہیں ہیں نہیں کون ہے حسین میں اللہ کے نبی اسم کے نواسوں کی بات کر رہا ہوں آپ ایسا مجھے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس کی گفتگو حضرت کر رہے ہیں نہیں حضرت حسن حضرت حسین سبحاناللہ سعید مسجد کے امام ہے نام کیا ہے سعید نام ہے سبحاناللہ حضرت حسین جاتے ہیں چھوٹے بھائی اس انگلی سے ان کے کمر پہ ذرہ چھب چھب ہوتے ہیں دے آگے بڑھو میرے بھائی کی نماز جنازہ پڑھاؤ میرے بھائی کی نماز جنازہ پڑھاؤ سبحاناللہ سعید وہ آدمی ہیں جو حضرت علی کے خلاف جنگ لڑے ہیں اللہ اکبر امام کون ہے امام کون ہے وہ انسان امامت کر رہا ہے جو جنازے کے والد حضرت علی سبحاناللہ ان کے خلاف جنگ لڑے ہیں کہتے ہیں حضرت حسین اگر یہ نبی کی سنت نہیں ہوتی کہ مسجد کا امام زیادہ افضل ہے تو میں تمہیں آگے نہیں پڑھاتا میں خود آگے پڑھ کر نماز جنازہ پڑھاتا شیخ البانی رحمت اللہ علی اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں امام اور اس کا نائب زیادہ حقدار ہے یہ سارے کام کرنے کے سبحاناللہ انشاءاللہ حضرت جابر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہارا نکاح ہو گیا کیا جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو گیا اللہ کی نبی صلی اللہ کس سے کرے جی شادی نبی کا لفظ ہے سیبن امبکرن کیا لفظ ہے حدیث کا سیبن امبکرن بیوہ عرص سے کرے شادی شدہ سے کرے یا بکر سے کرے جو غیر شادی شدہ سے کیے حضرت جابر کہتے ہیں سیبن بیوہ تھی ایک بیوہ سے میں نے نکاح کیا خود پھر اللہ کی نبی فرماتے ہیں فہل اللہ بکرن ارے بھر کیوں آپ غیر شادی شدہ جو باقی رہا ہے اس سے کیوں نہیں کیا آپ اس سے کھیلتے وہ تمہارے سے کھیلتی اللہ اکبر تمہارا تعلق اچھا ہوتا دونوں اچھی زندگی حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری قائش بھی وہی تھی مگر میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں کون بقاری میں ہے حدیث یہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اگر میں اسی عمر کی لڑکی کو لے کر آؤں گا یہ بھی ان کے ساتھ چھیلتی رہے گی اس لئے میں بڑی عمر کی لے کر آیا ہوں تاکہ میری شادی کرنے کا مقصد یہ ہے میری بیوی میرے بہنوں کی خدمت کرے سبحان اللہ اللہ کی نبی خوش ہوتے ہیں اللہ کی نبی خوش ہوتے ہیں میرے بھائیوں چلیے گا آگے بیوی کے تعلق سے ایک حدیث بول کر جو موقع ملے گا وہ بول کر بات ختم کر لیتے ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حق الزوج علیہ زوجتہی شوہر کا حق بیوی کے اوپر لوکانت بھی قرصہ اگر اسے کوئی پھوڑا ہو جائے نبی فرماتے ہیں کوئی زخم ہو جائے اور بیوی مجھے معاف کریں یہ نبی کے الفاظ ہیں بولو کیا حضرت یہ ہائیجینک نہیں دکھرانا تمہارے ہائیجینک کو گیٹ کے باہر پھک دالو یہ نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو زخم ہو جائے بیوی خدمت کرے یہاں تک کہ اپنی جیب سے اسے چاٹے کہاں اپنی زبان سے چاٹے اللہ اکبر صدیدا اس وقت بھی وہ اپنے شوہر کا حق دانے کر سکتی صحیح ترغیب اترہی ایک ہزار نو سو تیس پر چار حدیث کا نمبر ہے صحیح حدیث ہے سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا پہلا سبق ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے دوسرا جو سبق ہے سبحان اللہ اوپر عورتیں بیٹھی ہیں نیچے مرد بیٹھے ہیں سب کو میں یہ کہہ کر بات انشاءاللہ ہو سکے تو پانچ منٹ میں میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ بیماری کوئی بھی آئے شکوا مت کیجئے گا انشاءاللہ اور خاص طور پر خاص طور پر خاص طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ پیٹ کی کسی بھی بیماری میں اگر کسی بھی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اسے عذابِ قبر نہیں ہے اسے عذابِ قبر نہیں ہے اگر عورت سبحان اللہ زچکی میں مر جاتی ہے پیٹ کی وجہ سے مرتی ہے کسی کو اسٹم کیانسر ہے کڈنی فیل ہو رہے ہیں پتہ نہیں پیٹ میں کتنی چیزیں آتی ہیں ہمارا دماغ کم بھاگتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کی بیماری سے جو مرے گا اللہ اکبر جو مرے گا عذابِ قبر اسے نہیں ہے آج جس رات میں ہم بیٹھیں اللہ اکبر جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن نبی فرماتے اس میں جو مرے گا نہ اسے سوالات ہیں نہ اسے عذابِ قبر ہے اللہ اکبر اور آج کی بات تم کو میں بتا دیا تم بعد مرنے کی آ رہی ہے ہماری ایک آلِ حدیث بہن سبحان اللہ دوپہر کے وقت میں آج دوپہر کے وقت میں روزے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے مر گئی آج آج کی بات بتا رہا ہوں سبحان اللہ کن کی امی ہے عبدالقیوم صاحب جامعہ دار السلام عمر آباد کے فارغ ہیں عمری ہیں سبحان اللہ ان کی والدہ ہے آج روزے کی حالت میں نماز کی حالت میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے خوشی خوشی خبر دی ایک غم تو ان کو ہے ہی ساتھ میں بتایا اللہ نے اتنی اچھی موت انہیں عطا فرمائی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اچھی موت عطا فرمائے اس کے علاوہ بہت سارے مضامین آج بہت سارے مضامین ہیں میں کیا بولوں کیا نہ بولوں میں نے مختصرا تمہارے سامنے کہہ دیا ہے ایک چیز چھیڑ کر بات میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں اور وہ چیز ہے دعا کے عاداب اس پر ہم بات انشاءاللہ اس لئے کے رات ہے اور دعا ہمیں مانگنی ہے سبحان اللہ اس کے ساتھ بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ بس تین چار منٹ بات ختم کر لیں گے تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول فرماتا ہوں جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے سے یا میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انقریب و جہنم میں ظلیل ہو کر داخل ہوں گے مجھے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہے بس کچھ باتیں نوٹ کی طور پر بتانی ہے ذہن میں رکھ لیجئے اللہ کی نبی کی حدیث ہے مضبوط پکڑ لو ترجمہ گئے مضبوط پکڑ لو یاد الجلال والاکرام کو دعا میں کسرس سے کسرس سے اس لفظ کو پڑو یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام کسرس سے پڑو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ ایک پہلا لفظ دوسرا لفظ میرے بھائی سبحان اللہ دعا میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ میں پھر تمہارے سے درخواست کروں گا والدین کے لئے اپنے آپ کے لئے ساری امت کے لئے اور جو مر چکے ہیں پھر دوبارہ جو مر چکے ہیں تمہارے مسلی تمہارے دوست تمہارے خاندان والے ان کے لئے تمہارے اساتیزہ اکرام کے لئے جنہوں نے تمہیں پڑھایا ہے سب کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ سب کے لئے کیسے کریں گے اللہ کی تعریف بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے اللہ کے نیک ناموں کا واسطہ لیں گے اور دو باتیں آخری کی بڑی اہم ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ گارنٹی سے دعا کریں یہ مجھے مل کے رہے گا رائی کے دانے کے برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا دعا میں نبی فرماتے ہیں جی ہاں اور غافل نہیں کان کی دماغ کان کی نہیں دعا ایسا نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ آج کی رات ہے ذہن میں رکھ لیجئے میں جو مانگ رہا ہوں اللہ مجھے ہنڈرٹ پرسنٹ ملے گا یہ نبی فرماتے ہیں تو ضرور ملے گا ضرور ملے گا ہم مانگ ملتا کی نہیں میں تی بار مانگ کو دیکھوں آج تک ملیش نہیں آج ملتا کی نہیں یہ نہیں سو فیصد ملے گا اگر وہ حلال ہے اگر وہ حلال ہے سو فیصد ملے گا اگر وہ گناہ نہیں ہے سو فیصد ملے گا اگر رشتے کو توڑنا نہیں ہے یہ نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات اس لئے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے تین تین بار مانگی ایک لفظ کو کتنی بات کچھ لوگ جانتے ہیں میں نے ہی کئی بار کہا ہے جنت خود بول دیتی ہے اللہ اکبر تین بار بولو اللہمہ انی اصلو کالجنت الفردوس اللہمہ انی اصلو کالجنت الفردوس جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ تین بار مانگا ہے اس کو میرے اندر داخلہ دے دے تین بار ایک بار نہیں تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو اللہمہ اعیدنی من النار تین بار جہنم اللہ سے کہتی ہے اللہ تین بار اس نے پناہ مانگا ہے اس کو مجھ سے دور کر دے یہ کچھ آداب ہم نہیں جانتے ہیں اس لئے بتا رہا ہوں ابھی آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد کا جو ٹائم ہے ترابی کے بعد کا جو ٹائم ہے سبحان اللہ سہری کا وقت اس سے بہتر وقت نہیں ہے دعا کے لئے ہم نہیں جانتے کونسی تاقرات ہے اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے مدشتہ بھی ہو سکتی ہے آنے والی بھی ہو سکتی ہے مگر پانچ میں ایک تو ہنڈرٹ پرسنٹ اس لئے ہم وہ وقت گزایا نہیں کریں گے سڑک پر نہیں گزاریں گے ترابی ہو گئی گھر ہو یا یہاں ہو بیٹھیں گے اور پوری کسرہ سے ہم دعا مانگیں گے تمام اوقات میں سب سے بہتر وقت دعا قبول ہونے کا سہری کا وقت سبحان اللہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے بات میں ختم کر دوں مگر بات ختم کرنے سے پہلے پہلے اعلان ہے خودشتہ بار بھی میں نے اعلان کیا آج بھی میں اعلان کر رہا ہوں دعا کے ساتھ یہ مسجد الحمدللہ اچھی ہے اللہ یہاں سے توہید کا کام لے رہا ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور اچھی بنائے نہیں بولا کون نہیں نہیں چار پانچ دنوں کے سوا کیا بھئے اتنے مطلب پرست ہیں جی اللہ اسے ایک جامع مسجد بنائے ہماری دل کی تمنہ ہے مرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں اس کو جی ہاں اللہ اس کو جامع مسجد بنائے یہاں سے توہید کی روشنی پھوٹ پھوٹ کے نکلے لوگ یہاں آئیں اور موہد بن کر جائیں لوگ یہاں آئیں بدت چھوڑ کر جائیں ایک ایسی جگہ ایک ایسا مرکز اللہ بنا دے ما شاء اللہ لوگوں نے پوری جگہ خرید لی ہے یہ مسجد جہاں ہے وہ روڈ یہ روڈ ساری جگہ ہمارے لوگوں نے خرید لی ہے بڑے اخرجات بھی ہیں سبحان اللہ اور خود مسجد کے بڑے اخرجات ہیں جی ہاں آپ لوگوں سے درخواست ہیں آپ لوگ انشاءاللہ جس قدر ممکن ہو اس مسجد کا تعاون کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعاون کو ضرور قبول فرمائے گا اور یہ نبی کی سنت بھی ہے کہ ان راتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ ان پاک فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفای عاجلہ کامل آتا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفای عاجلہ کامل آتا فرمائے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ خضور فرمائے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ خضور فرمائے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ خضور فرمائے اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت اتا فرمائے اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت پر چلنے کی توقیق عطا فرمائے اللہ حسن خاتم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اقلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ